یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک جماعت جو ہے اس کو اگر وہ اقتدار میں ہے تو باقی جو اپوزیشن میں ہے وہ اپوزیشن میں تعمیری اپوزیشن کرنے کے بجائے جو ہے وہ اس کو پڑ جائے اور کہے کہ میں آپ کو نہیں رہنے دوں گا اور ہر روز ایسے ایشو کھڑے کرے کہ وہ حکومت وقت جو ہے وہ اپنی کوئی توجہ جو ہے وہ اپنے کام کی طرف نہ دیسے اب رائے صاحب پلوں کے نیچے سے بہت پانی بہن گئے اور آپ نے دیکھا پہلے کبھی فوجی ڈکٹیٹرز تھے ان کو خطرہ ہوتا تھا آپ کو آئین کو ان سے بچانا ہے جو مارشل لاؤ بار بار لگتا تھا پھر مساق جمہوریت کے بعد پھر کانٹینیوٹی ہوئی پولٹیکل اس کی لیکن پھر اور چیزیں مرج ہو گئیں جس کا آپ نے اشارہ کیا اب آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبشمنٹ کے علاوہ بھی خطرات موجود ہیں آئین کو اس وقت کیونکہ مولانا کہتے ہیں کہ جوڈیشل کو کی ایک کوشش کی جاری ہے جوڈیشل مارشل لاؤ کی کوشش کی جاری ہے دیکھیں آسمان بی بی آپ نے شروع سے یہ سنا ہوگا ہم بھی یہ سنتے ہیں پڑھتے بھی ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پارلیمان is mother of all institution یہ تمام اداروں کی ماں ہے یہیں سے تمام ادارے جو ہیں وہ اپنی قوت حاصل کرتے ہیں اپنی طاقت حاصل کرتے ہیں آپ یوں سمجھیں کہ یہی وہ ماں ہے جو سب کو ان کے حصے کی چیز بانٹ کے دیتی ہے ان کو اختیارات تفویز کرتی ہے اور اگر آپ اس ماں کو ہی بے عزت کر دیں اس کی اختیارات جو ہے اس کو چیلنج کرنا شروع کر دیں تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ سارا معاملہ ہی دھڑام سے گر جائے گا نا جی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے لیکن مجھے کئی دفعہ یہ خوف آتا ہے کہ کہیں اس کیاس کی طرف تو نہیں بڑھ رہے اب بھی کیا اس ہے اب بھی دیکھیں نا اب ہمارے چیلنجز کیا ہیں ملک کو ہمارے اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا کس کی طرف ہماری ساری توجہ ہونی چاہیے تھا من حیصل کون تاکہ ہم اس گرداب سے نکلیں ہم معاشی جو ہمارے اوپر مدلہ ایک ڈپریشن ہے اس میں سے ہم باہر نکلیں اس کے بجائے ہم نے ایک اور اپنے لیے موضوع تلاش کر لی ہیں کہ ہم اس کی اوپر ہی ساری اپنی توانائیاں صرف کر دیں اب میں ابھی آپ یہی اس خوشلیں جو آج کل ہو رہا ہے اور یقینا جس طرح آپ نے پہلے بات کی اپنے انٹرو میں کہ پارلیمان نے قانون پاس کیا دیکھیں یہ اس طرح ہے کہ اگر پارلیمان جو ہے نا وہ اگر آپ کہتے ہیں کہ تئیس کروڑ لوگوں کی جذبات اور ان کی احساسات کی اکاسی کرتے ہیں پاکستان کے عوام کی ڈائریکٹ میں سمجھتا ہوں ان کا وہ ان کا ایک حووس ہے اب ایک قانون پاس ہوا بلکہ ابھی وہ پاس بھی نہیں ہوا اس نے سارے مراحل تہہی نہیں کیے اس پر اگر عدالت کہہ دے کہ میں اس کو سٹے کرتے ہوں اس کو سٹرائک ڈاؤن کرتے ہوں اور اتنے سخت لفظوں کہ اس کو اگر پریزیڈنٹ ایسنٹ کریں یا نہ کریں اس کو آپ جو ہے یہ قانون نہیں بنے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمان کو اگر کوئی قانون سازی کرنی ہے تو کیا پہلے وہ کسی عدالت کے پاس جائے گی کہ ہم یہ قانون بنانا چاہتے ہیں آپ ہمیں ایسی کی اجازت دیتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو پھر پارلیمان کی سوبرینٹی کے در گئی پھر اس کا مقتدر ہونا کہاں گیا پھر اس کی وہ اداروں کی ماں ہونے کا حیثیت کہاں گئی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو آپ نے بات کی تھی وہ بلکل سچ ثابت ہو رہی ہے کہ آج بھی ہم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں بحیث زندان شکم